تیس سالوں کے سفر میں ایک بات میں نے ہر جگہ اس کو محسوس کیا اس کا احساس کیا چاہے وہ بھارت ہو ہندوستان ہو یا امریکہ ہو کینیڈا ہو کہیں پہ وہ بات یہ کہ غزل کا جو کلاکار ہے اس کے بارے میں لوگوں کے من میں لوگوں کے ذہن میں کوئی ایک غلط فہمی ہے کہ جو غزل کا کلاکار ہے وہ جب تک شراب نہیں پیتا گانا نہیں گا اب گر کانسٹ شروع ہونے میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو فنکار ہے وہ گرین روم میں ڈریسنگ روم میں پیچھے موڈ بنا رہا ہے یہ سچا موڈ بھی لکھنی جائے یہ بار ایسے میں کل بگا رہا تھا میں بہت گرمی تھی پیاس تیز تھی تو میں ایک گھوٹ میں آدھا گلاس سٹیج پر پانی رکھا ہوا ترکی گیا تو فوراں ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یوں کیا بگل میں اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو کلکار جو ہے وہ ایک گھوٹ میں پورا گلاس ہوئی ہے تو فغیرنوالی صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں کارکرم کا موضہ ہوتا ہے لیکن حصل میں بات یہ ہے کہ نہ صرف میں اور میرے ساتھی جب ہم سٹیج پر پیٹھتے ہیں اور آکے بند ہوتی ہیں اور جب سروں کا نشاہ چھانے لگتا ہے تو پھر شراب کی ضرورت نہیں پڑتی دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خاص کر کے ایک آرٹیس میں ہوں کہتا ہے اس کے لئے دنیا میں آج تک ایسی کوئی شراب لیب بنی ہے اس میں وہ نشاہ ہو جو آپ کی تعلیوں میں اسی بات پہ جناب انور فروق آبادی کی یہ غزل پیش کرنا چاہوں گا غزل سے پہلے چند پشار چند شہر بلائزہ فرمائے شوار series